دنیا میں بنا گیا سب سے مہنگا ترین گھر نہ تو امریکہ میں ہے اور نہ ہی یورپ میں وہ ہے انڈیا کے شہر ممبئی میں دہ انفرمیشن کیسل کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ستائیس سٹوریز پر مشتمل یہ خوبصورت بیلڈنگ انڈیا کے بزنس ٹائکون موکیش امبانی کا ذاتی گھر ہے جو ممبئی میں انٹیلیا کے نام سے جانا داتا ہے کئی ایسٹیمنٹس کے مطابق اس گھر کی قیمت دو بلین ڈالر بتائی جاتی ہے لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ بکینگم پیلس دنیا کا مہنگا ترین گھر ہے کیونکہ اس کی قیمت تقریباً پانچ بلین ڈالر ہے لیکن بکینگم پیلس ایک کراؤن پروپٹی ہے اور انڈیلیا ایک پرائیوٹ گھر ہے اگر یہ کہا جائے کہ انڈیلیا دنیا کا مہنگا ترین گھر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین گھر کہلاتا ہے یہ آپ جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس گھر میں کئی کمرے ایسے ہیں جن کی چھتیں بہت بلند ہیں جس کی ویسے یہ 27 منزلہ امارت 60 سٹوریز والی بلڈنگ لگتی ہے ایٹیلیا کے شروع کے 6 فلورز پر عالی شان پارکنگ لوٹ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 170 گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ مگیش امبانی لیکسری کارز کا بہت سوک رکھتے ہیں اور ان کی کار کنیکشن میں 168 کاریں موجود ہیں کار پارکنگ ایریا کے علاوہ اس گھر میں کار سروس اسٹیشن بھی موجود ہے جہاں صرف امبانی فیملی کی گاڑیاں سروس کی جاتی ہیں اور اگر گاڑی میں سفر کرنے کا دل نہ ہو تو ہیلی کارکٹر کا آپشن تو ہر وقت موجود رہتا ہے کیونکہ انٹیلیا کے اوپر تین ہیلی پیڈ بھی موجود ہیں پارکنگ ایریا سے راستہ ایک شہانہ لوبی میں جاتا ہے جہاں پر ایک نہیں پورے نو ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں امبانی فیملی کے علاوہ کوئی اگر ان ایلیویٹر کے ذریعے اوپر جانا چاہتا ہے تو یہ صرف اسی فلور پر رکھتی ہے جس کا اسیس ملا ہوا ہو اس کے اوپر دو فلورز پر مشتمل ایک ری کریشنل سینٹر بھی ہے جہاں پر سویمنگ پول جوز بار ڈانس سٹوڈیو اور یوگا سٹوڈیو موجود ہیں جیسے آپ اوپر بڑھیں گے آپ کو ایک سپاس سالون اور مساج روم بھی ملے گا اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا علیشان ہال بھی موجود ہے جس سے مختلف فنکشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں سینما ہال بھی موجود ہے جس میں ایک وقت میں پچاس لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ فلم کا مرضہ لے سکتے ہیں اس گھر میں بے شمار ٹیرسیز اور بیلکنیز موجود ہیں جہاں خوبصورت پلانٹیشن دیکھی جا سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ انٹیلیا کی دیواروں پر بھی پلانٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے جس کا مقصد گرمی کے موسم میں شدید موسم سے بچنا ہے تھنڈا کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ سب یہ بھی جان لیں کہ سخت گرمی میں جب ممبئی میں تیمپریشن 40 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے تو انٹیلیا کے ایک حصے میں مائنس 10 ڈگری بھی ہوتا ہے جی ہاں اس گھر میں ایک ونٹر ونڈر لینڈ بھی ہے جو جنریٹرز کی مدد سے آرٹیفیشل سنو بناتا ہے جہاں شدید گرمی میں برف کا مزہ لیا جا سکتا ہے اس آلیشان بیلڈنگ کا ڈیزائن چکاگو کی ایک آرٹیٹریکشل کمپنی برکینز اینڈ ویلز نے کیا ہے جبکہ اس کا انٹیریئر ڈیزائن ایک آسٹریلین کمپنی سمک گروپ نے کیا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ چار لاکھ سکیئر فوٹ کی بیلڈنگ صرف پانچ لوگوں کے رہنے کے لیے بنائی گئی تھی یعنی مکیش مبانی ان کی وائف نیتا مبانی اور ان کے تین بچے اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ان پانچ لوگوں کی خدمت کے لیے اور اتنے آلیشان گھر کا خیال رکھنے کے لیے چھے سو لوگوں کا سٹاف رکھا گیا ہے جس میں شیفز کلینرز ڈرائیورز سیکیورٹی سٹاف لیکٹریشنز اور پلمبر شامل ہیں ان چھے سو لوگوں کی رہائش کے لیے ایٹیلیا میں ایک پورا فلور ڈیڈیگیٹیڈ ہے جہاں یہ سارا سٹاف رہتا ہے اس گھر کی کنسٹرکشن میں زیادہ تر ماربل کرسٹل اور موٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے دنیا جہان کی رائشو جبائیس اور انٹریٹینمنٹ کی علاوہ اس گھر میں ایک مندر بھی موجود ہے وکیش امبانی ریلائنس انڈرسٹی کی اونر ہے جس کے ساتھ ہی پورے ایشیا کی امیر ترین انسان بھی ہے انڈیا جو پاپولیشن کی لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اتنے بڑے ملکی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ وکیش امبانی کرتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی عزیومنٹ ہے 87 بلین ڈالر کی نیٹ ورث کے ساتھ وکیش امبانی دنیا کے دسویں امیر ترین انسان اگر آپ اس گھر کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہماری مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل اسی طرح کی مزید معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز لاتا رہے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ